موسیقی در جو ہوتا ہے نیکی کو جنم دیتا ہے اور نیکی اس کو جنت کے لئے جانے کی باعث ہوتی ہے انسان کے لئے قیمت کیا ہوتی جب اس کی موت ایک اس کے لئے قیمت اس کے علاوہ جب وہاں پر اٹھا کر وہاں کھڑا کیا جائے قیمت کے بعد میں تو وہ اس کے لئے قیمت ہو گیا جب اس سے پوچھ لیا جائے سوا ہے تو آخرت میں بھی اگر ایک بار بھی اگر سچے جل سے اللہ سے ڈر گیا تو اللہ اس کو کہے گا کہ نکالو اس کو کیونکہ ایک باری امجرح سے جانو تو اس کو بھی جننم سے نکال لیا جائے گا میں نے نیکا بھی کیے ہیں اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں اور جو میری سنت سے عراس کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے کہو کولی الحمدللہ ہم سب یہاں ہفتے واری درست قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں تقوی پریزگاری اللہ کا ڈر اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور ہم اگر قرآن مزید کی تلاوت کریں ہم اس میں دیکھتے کہ ہر کچھ آیات چند آیات کو چھوڑ کر یہی بات بار بار قرآن میں آتی ہے کہ تقوی اللہ کہ یہ لوگوں اللہ سے ڈر ہو جو ماں کے قدبے میں ہم جائیں تو وہاں جو قدبہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ آیاتیں آتی ہیں کہ اللہ سے ڈر ہو اس چیز سے اللہ سے ڈر ہو اور اس سے توڑنے سے اللہ سے ڈر ہو اللہ سے خوف خواہ جاؤ یعنی ہم دیکھی کہ قرآن کے اندر اتنی جگہ در بار بار دکھایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر ہو اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ موت آنے والی اللہ سے ڈر ہو قیامت آنے والی اللہ سے ڈر ہو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا برجت کی زندگی ہے یعنی ہر جگہ اللہ کا ڈر اس میں بتائے گا ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم اس کی ضرورت ہے کہ اس عنوان پر باتچیت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لئے کیت کھانا ہے کیا مطلب کہ کیت کھانا ہے یہ کیت کھانا ہے اس لئے کہ کیت کھانے کے اندر انسان کو پابندی سے رہنا پڑتا ہے وہ اس کے لئے آجادی نہیں ہے تو یہاں سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہیں مومن ہیں تو مومن کے لئے کیت کھانا ہے تو اپنی آجادی سے نہیں رہ سکتا ہو وہ کیت ہے تو جو اللہ نے بتایا ہے وہ شریعت کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے اندر وہ کیت ہے اور اس کے حساب سے اس کو چلنا ہے یعنی اس پر پابندی ہے وہ حد ہے کہ یہاں پر دیوار ہے یہاں پر دروازہ لگا ہے اس سے آگے اس کو نہیں جانا ایک لیمٹ اس کو دی ہوئی تو اس حساب سے ایک کیت کھانا ہے تو کیت کھانا یعنی کہ وہ تقوی اس میں رکھے کہ جہاں تک بتایا وہاں سے وہ اس کو پار کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ تقوی کے تعلق سے بھی ہم کو یہ ملتا ہے اور اللہ نے اتنی جگہ قرآن میں بتایا کہ اس جمین کو میں نے بنایا ہے اس آسمان کو ساتو آسمان کو میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے چاند میں نے بنایا ہے پہاڑ میں نے بنایا کئی جگہ قرآن کے اندر یہ آپ کو آیتیں ملیں گی جس کے اندر اللہ تمام چیزوں کی کھلکت کے بارے ہمیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو میں نے بنایا اور یہ میری عظمت ہے اس لیے کیا کہ تم مجھ سے ڈرو کہ تمام چیزوں کو میں نے بنایا اور انسان جو ہے اور اس نے آسمان بنایا اور اس نے بتایا کہ میری عظمت کیا ہے کہ میں نے آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا تم دنیا کے اندر ایک سٹول جو ہوتا ہے اس کو بھی تم بنا سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے ہو لیکن اتنا بڑا آسمان اس نے بنا سہارے کے کھڑا کیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم کیا اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم اقل نہیں رکھتے تو ہر جگہ گویا اللہ نے ڈرائیا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے کہے مطابق زندگی گزارو تاکہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا تو انسان دنیا میں تو ڈرتا ہے دنیا میں ایک بڑے آدمی کو جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے کسی فیکٹری کا مالک ہے کار کھانے کا مالک ہے ایک بڑی بیلڈنگ کا مالک ہے ایک 25 مالا بیلڈنگ کا مالک ہے یہ ہوتل کا بڑے ہوتل کا مالک ہے تو انہیں سب کو دیکھتا ہے اس آدمی جب اس کو ملتا ہے تو اس سے وہ ڈر کے بات چیت کرتا ہے ڈر کے ہاتھ ملاتا ہے کیوں کیونکہ بڑا آدمی ہے اتنی جو ہے بڑی سلطنت کا ہے مالک ہے اتنی جمین جائداد اس کے پاس میں اتنا پیسہ اتنی کاریں اس کے پاس میں تو اس سے وہ ڈرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے سورج اور چاند اور ستارے اور جمین وہ تمام مخلوقات کا رب ہے تو کیا اس سے ملنے سے نہیں ڈرتا اس کے لئے وہ تیاری نہیں کرتا تو اس کے اندر وہ اللہ کا ڈر اکتیار نہیں کرتا اس کو ماں ڈر نہ لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرتا ہے تو اصل جو ڈر ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اصل جو ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں اور کئی جو ہے گیر مسلم وہ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی چیز سے ڈرتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے وہ محبود اس کو مانتے ہیں کسی جانور سے کوئی ڈر ہے اس کو محبود بنا لیتا ہے کسی چیز سے ڈر گیا تو اس سے محبود بنا لیتا ہے آگ جلاتی ہے اس سے ڈر گیا تو اس کو محبود بنا لیتا ہے پانی سے ڈر جاتا ہے کہ پانی جو ہے باڑ آتی ہے ڈوب جاتا ہے سیلاب آتا ہے تو اس کو محبود بنا لیتا ہے یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی کس نے بنایا ہے یہ سورج کس نے بنایا ہے یہ پہاڑ کس نے بنایا ہے یہ بجلی جو چمکتی ہے آسمان سے اس سے ڈرتا ہے کہ یہ کس نے بنائی تو وہ ان کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے اس کو اصل علم نہیں ہوتا تو اس سے ڈر کر وہ ان کو معبود بنا لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے لوگ یہ معبود بنا لیتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ اسے بجلی ہے بجلی کو ہم دیکھیں اب انسان کتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ جو بجلی دیتا ہے اس سے وہ نہیں دیکھتا کہ بجلی کون چمکاتا ہے آسمان سے جو ایک بجلی اگر کسی شہر پر گاؤں پر گرے پورا گاؤں جل کر خاک ہو جاتا ہے سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کا ڈر نہیں رکھتا اور وہ دوسری چیزوں سے اس پیڑت سے ڈر جاتا ہے جس پر بجلی گرتی ہے اور وہ پورا جل کے راکھ ہو جاتا ہے اس سے ڈرتا ہے اس سے منت مرادیں مانگتا ہے تو اصل ڈر جو ہے اللہ کا ڈر ہے تو یہ جو ڈر کا مانا کیا ہوتا ہے تقوی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر پاس ہو لحاظ رکھنا اور یہ ساری اور جتنی میں عبادتیں ہم کو بتلائی گئی چاہے وہ ہمارے توحید ہو دعا ہو یا نماز ہو روزہ ہو حض ہو جکات ہو ان سب کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے تقوی تاکی تقوی اکتیار کرو اور ہم اسی لئے قدبے کے اندر بھی سنتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی آیتیں سنائے جاتے ہیں یا یو اللہ جینا آمنوا تقو اللہ کہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر حق کا تو کاتے ہی اور اس سے توڑنے سے بچو اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلمانی رہنا فرما بردار رہنا یعنی جو اللہ نے بتایا تم اس کے فرما بردار رہنا تاکوی کا معنی کیا ہے اللہ کا ڈر اور تقوی کا معنی یہ کہ کسی بری بات سے بچنا اور رک جانا یہ بھی تقوی ہے کسی بری چیز کو دیکھا اس سے بچنا اور رک جانا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی تقوی ہے کہ ڈر سے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا وہ تقوی جو ہے تقوی جیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہم کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ بیمار ہیں تو اس چیز سے پریز رکھو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی زیادہ طویعت خراب جائی کچھ دوسرا انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس سے دوری اکتیار کی ڈر اکتیار کیا یہ بھی تقوی کو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں تو قرآن میں جو ہے اتنی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سب سے بہترین معنی یہی ہے اس کا تقوی کا حالانکہ بہت سارے پاسو لحاظ رکھنا بچنا رک جانا گناہوں سے توبہ کر لینا اسی طرح یہ تقوی ہے لیکن سب سے بہترین معنی اس کا ہے اللہ کا ڈر اکتیار کرنا اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکیس میں اللہ فرماتا ہے یا یو ناسو ابدو ربکم اللجی خلقکم من خلقکم واللجینا من قبلکم واللکم تتقون کہ لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہم نے تم کو بھی پیدا کیا پیچھلے لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا اور اس لئے کیا کرے تم اللہ سے ڈھرو اور اسی کی عبادت کرو تم اسی کی عبادت کرو اس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈھرو اور تقوی کس کو کہتے ہیں تو حافظ سویتی فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس میں ایک سخص آیا اور وہ سخص نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ابو حریرہ یہ تقوی کیا ہے یہ تقوی کیا ہے کیا چیزیں تو انہیں نے کہا کہ تم ایسے راستے سے گجرتے ہو کہ جہاں پر کانٹے ہو جب کانٹے بیچھے وہاں سے تم نکلتے ہو تو کیا کرتے ہو جب کانٹے کی جھاڑی آتی تم کیا کرتے ہو بولے بچ کر نکل جاتا ہوں فلانکہ نکل جاتا ہوں تو بولے یہی تقوی ہے یعنی کی کسی چیز سے بچنا اس سے بچ جانا اور اس سے بچ کر نکل جانا تو یہ تقوی یعنی کی بچنا یہ بھی تقوی کا معنی ہے اور اسی طرح جوہے تلق بن حبیب رحم اللہ یہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہ تقوی یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی دیوہی کتاب کے مطابق اس کی روشنی میں اور اللہ کے رحمت کی امید میں یعنی ڈر بھی رکھنا اور اس سے امید بھی رکھنا یہ تقوی ہے تو یہ اللہ کا ڈر رکھنا ہے تو اللہ کا ڈر اگر ہم رکھیں گے تو اللہ کا ڈر اگر انسان رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بستا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے نیکی کی طرف جاتا ہے تو ڈر جو ہوتا ہے نیکی کو جنم دیتا ہے اور نیکی اس کو جنت لے جانے کی باعث ہوتی ہے تو ڈرے گا تب ہی وہ نیکی کی طرف جائے گا اگر اس کو ڈر نہیں ہے تو وہ نیکی کی طرف نہیں جا سکتا ہے تو وہ کناہوں سے بستا ہے لیکن انسان کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز سے ڈرتا ہے بامبود کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی ڈرتا ہے لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیکس چوری نہیں کرتا ٹیکس جمع کرتا ہے کیوں؟ ڈر ہے اس کو کہ یہ جو آ کر اگر میں ٹیکس نہیں جمع کیا تو میری یہاں چھاپا پڑ جائے گا تو وہ ڈرتا ہے اس کو اس طرح لائٹ کا بھی وہ وقتوں پر بھڑتا ہے کہ نہیں کڑ جائے گا کیوں؟ اندھیرہ ہو جائے گا وہاں ڈر اکتیار کرتا ہے بچوں کو فیس کے بچوں کو نکال دیں گے اسکول سے وہاں ڈر اکتیار کرتا ہے اس طرح موبائل کے اندر اگر ریچارج نہیں تو اس کو وہ ڈر رہتا ہے ختم نہیں ہو جائے میرا بیلنس میں بات کسے کروں گا فون کسے آئے گا تو وہاں ڈر رہتا ہے لیکن اصل جو ڈر اللہ کا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کو ریچارج کب کرے گا اس کو کیسے جو ہے وہ کرے گا تو اس کو بھول جاتا ہے تمام چیزوں کے اندر ڈر رکھتا ہے تو تقوی اور کیا ہے تقوی یہ بھی ہے کہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا یہ بھی تقوی ہے اور برائی نافرمانی کو چھوڑنا اللہ کی رحمت کی امید کرنا اللہ سے امید بھی کرنا صرف ڈرنا ہی ڈرنا اس کو بھی تقوی نہیں کریں کہ ایک آدمی اتنا اس نے تقوی اکتر کر لیا کہ اب وہ جو ہے اس کے بولیں گے بھائی نماز پڑو تو وہ کیسے نماز پڑو وہ ڈر کے مارے گر گا تو عیسیٰ تقوی بھی مطلوب نہیں کہ عیسیٰ وہ تقوی لیا ہے کہ اس کو جیسے ہی نماز کو پڑے تو ڈر کے مارے گر جائے تقوی یعنی ڈر اور امید کے بیچ کا نام یہ تقوی ہے اور ایمان بھی اسی کے بیچ کے اندر ہوتا ہے اور یہ تقوی برائی سے بچنا اور اس سے بچنا اور اللہ سے سواب کی امید کرنا تو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہونا اس کے تقوی ہونا چاہیے جسے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے جسا ہی بخاری وغیرہ اور دیگر کتاب میں بھی آتا ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ تین سخص جنگل سے جا رہے تھے اور اس کے اندر سے باریس ہوئی تو باریس سے بچنے کے لیے وہ ایک گار کے اندر ایک گفہ کے اندر گز گئے تین لوگ تھے لیکن ایک سخص اس میں جو تھا دوسرا والا تو انہوں نے کہا کہ سب اپنے اپنے نیک آمالوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو تو اس میں ایک سخص تھا جو اس نے کیا کہا کہ اللہ میں جو ایک لڑکی تھی میری رشتے دار تھی قریبی رشتے دار تھی میں اس کو بہت پسند کرتا تھا لیکن وہ مانتی نہیں تھی اور مجھے بہت خواہش تھی اس کی لیکن وہ مانتی نہیں تھی ایک بار وہ مجبوری میں میرے پاس میں آئی اور مجبوری میں آ کر اس نے جو ہے مجھ سے التجا کی وہ کسی پریشانی میں تھی کوئی بیمار تھا اس کے گھر پاس اس کو پیسے کی حاجت تھی جرورت تھی تو اس نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کے سامنے یہ چیز کو رکھ دیا اپنی خواہش کو رکھ دیا کہ جب میری خواہش پوری اگر تو کر دے گی تو میں تجھے اتنا پیسے دے دوں گا تو وہ مجبور تھی تو وہ آ گئی میں نے اس کو جو ہے بلا لیا وہ آ بھی گئی لیکن جیسے اس کے قریب بڑھا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اللہ میں سب تیری وجہ سے کہ میں ڈر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا پیسے دی بھی اس کو دے دیئے کہ جا چلے جا تو یہ کیا ہے اللہ سے ڈر تقویٰ تو پھر اللہ نے کیا کیا اس گار کے فتر کو ہٹا دیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لئے دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا اس سے بچا بچنے کے بعد اللہ نے اس کو اس کی نیکی بھی سواب بھی دیا اور اس کے بعد اسی کئی سالوں بعد پھر اس نے اسی کے نیک کام جو کیا تھا اللہ سے جاں ڈر گیا تھا اسی کے بدلے سے اس نے مانگا کہ اللہ اس مسئبت کو اٹھا دے تو اللہ نے مسئبت کو اٹھا دیا یعنی تقویٰ اکتیار کیا اللہ سے ڈرہا پہلے بھی ڈرہا لیکن اس کا فائدہ وہاں پر بھی اس کو بعد میں بھی ملا تو یہ ہے کہ تقویٰ اور تقویٰ خوف اور امید کے بیچ میں ہے یعنی ایمان بھی اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایمان جو ہوتا ہے ہمارا وہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں اس کے تعلق سے بھی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کو مرضی الموت پر تھے ان کو موت آنے والی تھی تو انہوں نے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوچھا کہ کیسا محسوس کرتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتا ہوں میں بہت ڈرتا ہوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر تھوڑی دیر وار پھر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پوچھا اب کیسا محسوس کرتے ہو تو انہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اللہ جہے مجھے جنت دے گا تو اللہ کے ساتھ نے کہا کہ ہاں تقوی یہی ہے کہ دونوں امید اور ڈر کے بیچ کو ایمان پا جاتا ہے یعنی ایمان اسی کے دونوں کے بیچ میں تو تقوی قرآن نے مزید کے اندر کئی معنوں میں آیا ہے کئی معنوں میں دیا جیسے تقوی خوف کے معنے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے تعلق سے سوری حج سور نمبر بائیس آیت امت ایک میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کہ یا یہو ناسو ات تقو ربکم ربکم ایجا جل جلتو جل جلتو تس سعاتی شیعن عظیم کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو بلا شبا جل جلائنے قیامت میں یہ قیامت بہت بڑی چیز ہے یہ قیامت کے تعلق سے پڑھا ہے بہت بڑی یہ چیز ہے اس سے ڈر جاؤ یعنی وہ جل جلے سے ڈر جاؤ جل جلہ یعنی دنیا والا جل جلہ نہیں یہاں قیامت کے جل جلے کے تعلق سے اس میں فرما گیا اور یہاں پر پوری دنیا سے خیتاب کیا گیا مومن سے خیتاب نہیں کہا گا یا یو ناسو یعنی پوری دنیا سے کہا ہے کہ تم ڈر جاؤ اور اس دن کے عجاب سے ڈر جاؤ جنہیں تم سے سوال کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے آتا ہے کئی مہدسین لکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے جب حضرت عمر جب اس کو پڑھا کرتے ہیں تو جیسے اس آیت کو پڑھتے ہو پہلی آیت پر رونے لگ جاتے ہو کیوں کیونکہ وہاں کھڑا ہونا پڑے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ جل جلہ کون سا ہے یہ قیامت کا جل جلہ ہے جب لوگوں کو اکھٹا کر کے وہاں پر ان سے سوال کیا جائے گا تو اس کے لئے قیامت ہوگی ایک قیامت تو پہلے آ چکی ہوگی وہ دنیا سے وہاں کھڑا ہو جائے گا لیکن انسان کے لئے قیامت کیا ہوتی جب اس کی موت ایک اس کے لئے قیامت اس کے علاوہ جب وہاں پر اٹھا کر وہاں کھڑا کیا جائے گا قیامت کے بعد میں تو وہ اس کے لئے قیامت ہوگی جب اس سے پوچھ لیا جائے سوائے تو اس لئے وہ انتیا اس سے ڈرتے تھے اور جب اس آیت کو پڑھتے تھے روحہ درتے تھے اس طرح تقویٰ عبادت کے تعلق سے عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سوہ نمبر سولہ آئیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے فریشتوں کو وہی لے کر بھیجتا ہے نبیوں کی طرف کہ تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو انہو انہو لا الہ الا انہ فتقون اور بس تم جو ہے اللہ ہی سے ڈرو کہ اللہ جو فریشتوں کو بھیجتا ہے نبیوں کے پاس اور وہ ان سے آ کر کہتے ہیں کہ تم جو ہے لوگوں سے یہ کہو خود بھی اللہ سے درو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اکتیار کرو گناہوں سے بچنے اور چھوڑ دینے کے معنی میں بھی تقوی استعمال قرآن کے اندر ہوا ہے سورہ حجرہ سورہ نمبر پچاس آیت نمبر بارہ میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو عمال لائے ہو گمان کرنے سے بچو یعنی بد گمانی سے بچو اسے گمان نہ کرو جو کسی کے بارے میں جو یقین رکھو کہ بعد جو گمان ہے بد گمانی وہ گناہ ہے یعنی کسی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے پورا تو اس کے بارے میں تم اپنی بد گمانی سے کچھ بھی خیال مد بناو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تب آپ اس سے تو بعد یہ جو ہے تو اور اگر تم بد گمانی کرتے ہو تو اپنے بھائیوں کی برائیوں نہ ٹٹو لو کسی کے بارے میں کہ آپ نے بد گمانی کر لی کہ عیسائی ہوگا پھر اس کے تم برائی کرو اس کی گیوت کرو پیٹ پیچھے کیا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوز کھانا پسند کرتا ہے ہرگج نہیں تم کو گن آئے گی تم نہیں کھاؤگے تو پھر کیا کرو کہ تو تم اللہ سے ڈر ہو یعنی جو ہے گناہوں سے بچنے کے لئے گناہ ہے حسد جلن کینا بگز رکھنا یہ ساری چیزیں یعنی پیٹ پیچھے کسی کے برائی کرنا اس کے لئے بد گمانی رکھنا یہ سب چیزیں جو گناہ کے اندر آتی ہیں کہ ان کے حسد جلن سب ان کے پاس میں ہوتی ہے کسی سے اچھے کپڑی کسی خواتین دوسرے نے پین لیا اچھے جیورات پین لیا اچھے چپلے پین لیا تو وہ ان سے ڈرتی ہے اچھا اس کا مقان ہے تو اس سے جلن اس کو ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ وہ مردار بھائی کا گوز کھانا تو یہ کہ وہ خواتین کے لئے بھی ایسے نہیں کسی مردوں کے لئے تو بھی اس طرح کے وہ آٹھ میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویے پر ڈالی گئی ہو یہ نبی آپ کے لئے جیدہ بہتر ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے رہیں وہاں پر آپ کھڑے رہیں اور اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی جو اخلاص اور پاکی کے معنی میں تقویے کا استعمال اللہ نے یہاں پر بتایا ہے اسی طرح جو ہے تقویے توحید کے معنی میں بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرہ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پریزگاری وہ تقویے کے لئے جانچ لیا یعنی کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آجمایا کئی کے لئے آجمایا تقویے کے لئے ان کو آجمایا تاکہ ان کے لئے مقفرت ہو بڑا سواب یعنی اللہ آجما آتا ہے انتہان لیتا ہے تقویے کا کہ اس سے بستا ہے کہ نہیں بستا ہے یہ سہولت اس کو دم ہونا کہ یہ بستا ہے کہ نہیں بستا تو اللہ انتہان لیتا ہے تو یہاں پر تقویے اس کے معنی میں توحید کے معنی میں اسی طرح جو ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ نیحل سولہ آیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو آگا کرو کہ صرف وہ صرف وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور توحید پرست بن جائیں اور وہ تقویے کے اللہ سے دھرے تو اللہ یہ جو ہے تقویے کے معنی میں بھی ہم کو اس میں ملتا ہے ایسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر دوہجار پانچ سو چورانوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ حدیث پرسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرہ مجھ سے ڈرہ سچے دل سے جو مجھ سے ڈرہ سچے دل سے تو پھر اللہ اس کو روزے قیمت ہم مجھ سے کہیں گے کہ نکالو اس کو کہ جو آدمی مجھ سے سچے دل سے ڈرہ تو وہ جھنم چلا جائے گا گناہ کی وجہ سے لیکن اللہ کہے گا اس کو نکالو اور وہ ایک بار بھی ڈرہ یعنی پوری جندگی اس کو سو سال کی اسی سال کی اگر جندگی اور ایک بار وہ سچے دل سے ڈر گیا جیسے وہ واقعہ ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ سے گار والا جو واقعہ کہ اس کے اندر وہ سچے دل سے ڈر گیا ایک بار بھی ڈرہ تو اس کی وہ نیکی دنیا میں بھی کام آئی تو آخرت میں بھی اگر ایک بار بھی وہ اگر سچے دل سے اللہ سے ڈر گیا تو اللہ اس کو کہے گا کہ نکالو اس کو کیونکہ ایک بار یہ مجھ سے ڈرہ تو اس کو بھی جنم سے نکال لیا جائے گا تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہ سب وہ اللہ سے ڈرکے یعنی خاص اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ یار کیا کریں گے لوگ دیکھیں گے غلط پڑے گا چھوڑ دو اللہ بھی یار اس کے لیے منع کرتا ہے رسول نے منع کیا چھوڑ دو تو یہ ساں تقویٰ نہیں سب وہ سب اللہ کے بس اللہ نے اگر دیکھ لیا مجھے پکڑ لیا اس پر انہیں چھوڑ دیا تو عیسیٰ آدمی بھی جہنم میں نہیں رہے گا چاہے کتنا گناہ گار ہو اللہ اس کو نکال لے گا وہ تقویٰ والے کون لوگ ہے کیسے معلوم پڑے گا ہم کے تقویٰ والے یہ لوگ تقویٰ والے ہیں تو جو نیکی کرتے ہیں برائی سے رک جاتے ہیں وہ نیکی کیا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت دو سے پانچ تک ہم پڑھیں اس سے آگے کے آیت ہمیں حدلی المتقین کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو گیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جکات ادا کرتے ہیں ایمان اور جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف کتاب کو اتارا گیا اس کی طرف ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی لوگ اپنی طرف کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ یہی لوگ کامیاب ہیں یعنی یہ تقویے والے لوگ ہیں جو کامیاب جن کے صفات یہ ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھ کر اُت دن تھر تھرہ جائیں گے لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر ہی بغیر دیکھے وہ اللہ سے تھر تھرہ جاتا ہے وہ اس کو کام جاتا ہے تو یہ جو ہے عقیدہ یہ ایمان والا عقیدہ اور یہ تقویے والا عقیدہ ہے تو دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک انسان آخرت پر یقین رکھے دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھے اگر جس میں جس کے اندر بھی جس مذہب کے اندر یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ واپس اٹھائے جانا ہے تو وہاں پر کبھی بھی لوگ تقویہ یا ڈر اچھی چیزوں کی طرح ابھارنا ہی چیزیں نہیں آئیں کوئی اچھا ہی وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر آخرت دوبارہ اٹھائے جانے کا اگر وہاں پر ان کو تصور نہیں تو یہ وہاں ہی پر ملے گا جہاں پر جس مذہب کے اندر دوبارہ اٹھائے جانے پر عصاق کتاب دینے کا مرالہ جس میں بتلائے گا ہے تو اسلام میں آخرت کا تصور تو ہم دیکھیں ہر کچھ قرآن کے آیتوں کے بعد میں آخرت کے تعلق سے جو ان کو بتلائے گا ہے کہ آخرت آنے والی ہے تو ان کو وہاں پر جواب دینا ہے اسی طرح نماج ادا کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ تقویہ یہ بھی تقویہ میں آتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور کتابوں پر ایمان لانا یعنی ایک مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس علیہ السلام کے انجل پر ایمان نہیں لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان بھی نہیں سکتا جو قرآن پر ایمان نہ لائے تو یہ ساری چیزیں بتلائیں گے تو پہلے کی کتاب سے مراد کیا پہلے اتاری گئی تو یہی کتاب ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے صحیحے بھی جس کے تعلق سے اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا سوری آلہ سور نمبر ستیہ سے آیت نمبر سترہ سے انیس میں اللہ فرماتا ہے والآخرتو خیرو عبقا اس کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا کی جندگی یہ جو ہے بیکار جندگی ہے اور جو آخرت کی جندگی ہے وہ باقیوں بہتر آنے والے ہیں اور تم دنیا کی جندگی کے لئے سب کچھ کرتے ہو اور اسی پہ پھر آگے فرمایا کہ یہی بات جو ہے پہلے کے صحیحوں میں یعنی کس کے موسیٰ اور ابراہیم کے صحیحوں میں یہی بات بھی بتلائی گئی تھی تو اس پر بھی جو ایمان رکھتا ہے اور اسی طرح جو ہے تقوہ کہاں ہے تقوہ جو ہے ہم دیکھیں جو ایک حدیث مشہور ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ روز قیامت عرض کے سائے میں ہوں گے سات لوگ روز قیامت عرض کے سائے میں ہوں گے اس کے اندر ایک تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکیلے میں اللہ کے تقوے سے اللہ کے ڈر سے اکیلے میں ڈر گیا تو وہ بھی روز قیامت جس نے اکیلے میں ڈر آ اللہ سے اور اکیلے میں عاصو بہا ہے تو روزے کے آمد جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے عرص کے سائے میں اس کو رکھے گا جو ڈر گیا اکیلے میں اللہ سے وہ رویا وہ اسی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبی کے اندر رو رہا تھا بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں رو رہا تھا حضرت علی آئے حضرت علی آئے اور نے کہا کہ تو روتا ہے تو اگر اکیلے میں روتا سب کے سامنے کی بجائے تو تیری لئے بہتر ہوتا کیوں اکیلے میں اگر وہ عاصو بہا تھا تو اس کو عرص کا سایہ نصیب ہوتا یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مجلی سے ہوتی ہیں اس کے اندر تقریر کر رہے ہیں سنسیٹیو بات اس میں چل رہی تو سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں دعا ہو رہی تو سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں لیکن اصل رونا اکیلے رونا ہے کہ اکیلے میں اگر وہ رو گیا تو وہ اصل متقی پریزگاہ ہے کہ اکیلے کے اندر اس کے آنسوں آ جائے اور وہ رو جائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ مجلی سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روتے کئی مجلی سے تو اسی لئے سجائے جاتی ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر رویں لیکن اصل جو رونا وہ اکیلے میں رونا ہے اس کے لئے خوشکم بھی تقوی والے وہ کون لوگ ہیں اور وہ جو یہ ہے ایک ارد جو فرمایا ہے سورة بقرہ سوہ نمبر دو آیت 177 جس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی وجہ ہے مشرق کی طرف کر لو بلکہ حقیقت میں نیکی وہ ہے نیک سخص وہ ہے جو تقوی پریزگار والا سخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر اور فریشتوں پر اور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رامر خرج کرتا ہوں یہاں فرما دیا گا کیونکہ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے مال سے کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے تو اس سے محبت کرنے کے محبت ہے اس کے اندر یہ اللہ نہیں ڈالی ہے انسان کے اندر کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اپنا محل کو سمحال کر رکھتا ہے کھیج کر رکھتا ہے بچا کر رکھتا ہے لیکن محبت کرنے کے باوجود خرج کرتا ہے تو وہ تقویے والے لوگ ہیں اور اس کے باوجود وہ کس پہ خرج کرتا ہے رشتہ داروں پر جرورت مندوں پر اور یتیموں پر مسکینوں پر مسافیروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور غلام کو آجاد کرنے والوں پر آجاد کرنے کے لئے خرج کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور جکات کی ادائیگی کرتا ہے جکات کی وہ ادائیگی کرتا ہے تو اور کیا ہے ان کی صفات کہ جب وعدہ کرے تب وہ اس کو پورا کرتا ہے یہ بھی طاقوہ والوں کی صفات ہیں تو تنگ دستی کے اندر اور لڑائی کے وقت میں صبر کرتا ہے یعنی جب اللہ کی رحم اس کو لڑنا پڑے تو صبر کرتا ہے تنگ دستی کے اندر بھی صبر کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں یہی جو ہے قریر rua اہت کا حول متقون کہ یہ جو لوگ تقوہ والے لوگ ہیں یعنی طاقوہ کیا ہے کہ خرج کرنا بھی تقوے کے معنی میں آدمی اسے خرچ نہیں کرنا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ مال اگر میں لے گیا بعد میں اس کو بھیجا استعمال کر لیا بچنے والوں نے میرے خاندان والوں نے اللہ مجھ سے پوچھے گا اس سے پوچھا جانا ہے کیونکہ اس نے اس کو تربیت نہیں دی بعد میں نہیں لگایا تو اس کو خرچ کرنا تو تقویٰ والا صفت ہے اس کی تقویٰ والے کی وہ اللہ کے رامے مالچ کو خرچ کرتا ہے تو جتنی بھی عبادتیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ہم پر فرائز کی گئی فرض کیا گیا ان سب کا مانا کہیں نہ کہیں تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا مقصد بھی اسے روجے کے مقصد کے ہم دیکھیں روجے کے تعلق سے ہم نے دیکھا نماز کے تعلق سے اس طرح روجے کے تعلق سے ہم دیکھیں تھے سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو تریہ سے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روجے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلے لوگوں پر روجے فرض کیے گئے تھے اور تاکی تم کیا کرو کہ من قبل کن لا اللہ کن تتکون تاکی تم تقویٰ اکتیار کرو تم تقویٰ اکتیار کرو تو روجے رکھنے والا یعنی وہ ہر برائی سے وہ بستا ہے روجے رکھنے والا دیکھیں وہ نگاہ گلت اٹھانے سے بستا ہے بری باتوں سے بستا ہے جھوٹ سے بستا ہے گیبت سے بستا ہے تو اس کا کیا ہے کہ تقویٰ تو اس کا مقصد بھی تقویٰ ہے اور اگر انسان یہ ہمیشہ کر لے تو باقی وہ فید کامیاب ہو جاتا ہے صرف رمضان کو کہی ہے روزے میں اس میں رکھتا ہے ہمیشہ وہ کرے تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح حج کے تعلق سے بھی فرمائے حج کا مانا بھی تقویٰ کے تعلق سے سورہ بکرہ سو نمبر دو آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے کہ حج پر جو جائے تو وہاں کوئی گلت کام نا کرے بےہود آواتیں نا کرے پیش کلامی وہ وہاں پر نا کرے اور وہ وہاں پر جائے تو کیا کرے توشا لے کر جائے توشا لے کر جائے لیکن جو ہے بھیترین توشا کیا ہے فائن نا خیر جادی ات تقویٰ بھیترین توشا تو وہ ہے تقویٰ ہے بھیترین توشا یعنی طقویٰ ہے اللہ سے رکھ جائے تو جادے رہا وہ لے جا رہا ہے تو بہترین جا دے رہا کیا ہے وہ تقویٰ ہے اور اکل مند ہو تم مجھ سے ہی ڈھرو جو اکل مند ہے تو اسے وہ مجھ سے ہی ڈھرتے ہیں تو کہیں اللہ نے تمام لوگوں کو جو ہے کہیں خطاب کیا تقویٰ کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکیس میں فرمائے کہ یہ لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے تم در جاؤ تو ساری دنیا سے بھی کہیں وہاں پر کئی جگہ پر خطاب کیا اسی طرح سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک میں جو ہے اللہ نے فرمایا اس میں بھی یہی فرمایا کہ لوگوں اپنے رف سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانتے ہو اور رشتیں توڑنے سے بھی بچو اور جو ہے تم جو ہے اللہ سے ڈر جاؤ یہ اس کے تعلق سے قدبے کے اندر بھی پڑی جاتی ہے بار بار یہ آیت آتی ہے اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ سارے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا یہاں پر خطاب کیا گیا سارے لوگوں سے کئی خاص ایمان والوں سے مسلمانوں سے خطاب کیا جائے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ فرمایتا یا یو اللہ جین آمنو اتاک اللہ حق کا توقاتی ولا تموت اللہ اللہ وانتے مسلمون یہ لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو اور رستے توڑنے سے بچو اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلمانی رہنا یعنی اللہ کے فرما برداری رہنا یعنی تم کو موتی سالت میں آئے کہ تم اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو تو ہم یہاں دیکھیں تو اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہجار چھے سو انسیتر اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ کو پسند ہے دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے کہ ایک کھوف سے آنسو بہانہ جو کترا ایک گرتا ہے یہ کترا گرتا ہے تو خوف سے اللہ کے در سے گر گیا تو اللہ کے بہت زیادہ پسند ہے دوسرا قطرہ وہ جو جہاد کے اندر جنگ کے اندر جو خون کا قطرہ گرتا ہے وہ اللہ کو پسند دیں تو دو قطرے اللہ کو پسند دیں ایک جو انسان کے آنکھوں سے گردتا ہے دوسرا اس کے جسم سے جو خون کے قطرہ گردتا ہے تو اللہ کو یہ پسند دیں وہ دو نشان اللہ کو پسند دیں دو نشان اللہ کو پسند دیں کون سے نشان یہ ایک تو جنگ کے اندر جو اللہ کی خاتر مشقت کرتے ہوئے اس کو جنگ کرتے ہوئے لگا وہ نشان جو اس کا باقی رہ اللہ کو نشان بھی پسند دیں دوسرا وہ نشان جو عبادت میں اس کو لگتا ہے عبادت میں کیا لگتا ہے وہ جو عبادت کرتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے تو سر پہ نشان ہو جاتا ہے گھٹنوں پہ نشان ہو جاتا ہے اے ڈی کے پہ جو ہے ٹکنوں کے اوپر جو وہ بیٹھتا ہے تورک کے اندر تو اس کے اندر اس کو وہ نشان ہو جاتا ہے تو ان نشان کو بھی اللہ پسند کرتا ہے تو دو چیزیں دو کترے ایک آنسو اور ایک خون کا کترہ جنگ میں بہتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور دو جو نشان اس کو پسند کرتا ہے ایک جو جنگ کے اندر اس کو لگا اور دوسرا جو عبادت کے اندر اس کو لگتا ہے تو اس کو اللہ پسند فرماتا ہے اسی طرح جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آجا سور نمبر تیتیس آیت نمبر ستور اکتر میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں جو اللہ سے ڈرو اور درست اور صحیح بات کہو تم درست ہو صحیح بات کرو اور اللہ تعالیٰ اگر تم یہ بات کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا اس کے معاملات کو صحیح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تاعت کرے گا وہ کامیہ ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں نکاہ کے قدبے کے اندر بھی یہی آیت پڑھی جاتی ہے یعنی کہ درست بات کے تم جو مو سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کک قبول کیا ہے تو تم درست بات کرو تمہیں نیت خراب نہ ہو کہ تم اس کو کس لیے نکاہ کر رہے تو وہاں پر صحیح ہو سیجی سچی بات کرو تو یہ اس کے اندر پڑھی جاتی ہے قدبوں کے اندر بھی یہی آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے اور کئی جو ہے عورتوں کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا تقوی کے تعلق سے فرمایا سورہ اجاب سورہ نمبر 33 سائز نوار 55 میں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ ہر چیز پر جہاں اللہ نگے بانی رکھتا ہے یعنی عورتوں کے تعلق سے ہر فرمایا اس کے آگے پھر سارے اکامات بھی بتلائے گئے اسی آیت کے اندر کس کس سے تم کو پردہ کرنا ہے کس کس سے تم پردہ نہیں کرنا ہے تو سارے اکامات بھی اس کے اندر عورتوں کے تعلق سے بھی بتلائے گئے ہیں اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ایسی تعلیم جو ہے صحابہ کو دی کہ صحابہ جو ہے صرف وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتے تھے کسی سے نہیں ڈرتے ہم دیکھتے ہیں کئی کئی جنگ کے اندر یہ چند لوگ گواہ کرتے تھے اور بڑی بڑی جنگیں انہوں نے چند لوگوں نے جیت لی کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت ایسی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور وہ ایک ایک سو سو پر بھاری ہوا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ موت کا ہم کو ڈری نہیں تھا موت کو کیا سمجھتے تھے کہ موت تو اللہ سے ملنے کا بہانہ ہے جریہ ہے اللہ سے ملیں گے دنیا میں تو مل نہیں سکتے تو موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہونا ہے تو موت کو تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف اپنے رب سے ملنے کی ایک وجہ ہے یہ موت ہے تو اس کے لئے وہ کیونکہ صرف اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کی ہیں اور آج تو معاملہ اتنی بڑی حکومت جو ان کے ہاتھ میں آئے یعنی آدھی دنیا سے کون ہی دنیا کے بادشاہ ہو رہے اتنی بڑی جو ہے حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ تیس ملکوں کے وہ بادشاہ تھے تیس ملکوں کے یعنی آج جس کے اندر آج جو ایک ایک ملک جو اس وقت ان کے وقت تھا آج اس ملکوں کے ٹکڑوں کے چالیس چالیس بہیانلیس بہیانلیس ملکوں میں بڑے گئے الگ الگ اتنی ملک ہو گئے اتنی بڑے تیس ملکوں کے یعنی آدھی دنیا سے اوپر کے وہ بادشاہ ہو کرتے تھے لیکن ڈر کتنا تھا ان کے پاس مکان تھا مسجد کے اندر سویا کرتے تھے وہ سفیر کا واقعہ ہم نے سنا وہ سفیر آتا ہے تو دیکھئے کہ وہ مسجد میں رہتے ہیں کہ وہ کان رہتے ہیں انہوں نے پوچھا تک بلے عبادت کھانے میں تو کیوں وہ بادشاہ عبادت کھانے میں کون رہتا ہے آپ جہاں بھی جائیں آپ دیکھیں مندیروں مسجدوں چرچوں کے بہار اس کے آسپاس جو area رہتا ہے اس کے اندر کون رہتا ہے بکھاری روگ رہتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں رہنے کو تو وہ ہی رہتے ہیں تو اسی لوگ رہتے ہیں تو اس طرح اتنی تیس ملکوں کی بادشاہت ہونے کے بعد میں وہ اسی جگہ پر رہتے تھے یعنی مسجدوں کے اندر جو ہے ٹیکہ لگا کے وہاں پہ لیٹے ہو ان کے جو ہے کپڑوں پر چھے چھے جو ہے پیوند ہوا کرتے اتنی بڑی سلطنت کے باؤں جو ہے اتنا وہ ڈرتے دیں اور ڈر کے مارے کبھی کبھی جو ہے شیطان ان کو یا جو ہے ان کے من میں کچھ خیال آتا ان کے من میں کچھ خیال آتا کہ ارے عمر تو تو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے تو اسی وقت جیسے ہی خیال ہوتا لیٹے ہوئے ہوتے چیلے کھڑے ہو جاتے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو تم کو آج تم کو جو سلطنت ملی ہے یہ اللہ کی وجہ سے ملی ہے اور اسلام کی وجہ سے ملی ہے نہیں تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں کیوں اپنے آپ کو جلیل کرتے تھے بار بار تاکہ اندر یہ نہ ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے یہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے سلطنت دی تو وہ کسی سے نہیں جڑتے لیکن آج ہم دیکھیں کہ مسلم ملک آج بھی ہے مسلم ملک آج بھی ہے اور بڑے بڑے مسلم ملک ہے لیکن آج ان کی طاقت بھی نہیں ہے اتنی بھی کہ وہ جو ہے اگر کسی مسلم ملک کے اندر کوئی جا کر جاتی کرتا ہے ان کو مار رہا ہے کوئی بم سے ان کو اڑا رہا ہے تو وہ ان کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تھوڑا دیکھ لو کم سے کمی سکول کو تو چھوڑ دو ہسپٹال کو تو چھوڑ دو مہاں مت کرو وہ بولنے کو بھی تیار نہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈر رہے ہیں سب اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اس لیٰہا جن کی طاقت اتنے ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں وہ بول بھی نہیں سکتے وہ تو کہتے ہیں کہ جیسا آپ اگر ان سے پوچھے بھی کہ ہم یہ اس کے پر کاروائی کرنے جا رہے ہیں تو کہیں گے کہ جیسا آپ اچھا سمجھے مناسب سمجھے ایسا کارے ان سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر بچوں کو دیکھنا کہ آسپرال کو دیکھنا کہ آج یہ معاملہ ہوگی کوئی بولنے کو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو ساری نعمتیں آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کے مسلم ملکوں کے ان کے قدموں کے تلے رکھ دی سونا آپ دیکھیں چاندی آپ دیکھیں یہ سب جو مسلم ملکوں سے نکلتا ہے یورینیم وہاں سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی یہ ہونے کے باوجود بھی چاہے مسلمان پر کتنا بھی جلم ہو لیکن وہ کیا اس کے اندر کبھی بھی نہیں یہ موہ سے نہیں بولتے کہ ہم اس کو بند کر دیں ہم اس کو بند کر دیں کہ ہم نہیں دیں گے وہ ڈرتے ہیں وہ لیں نہیں اگر بند کر دیا تو پھر کون لے گا اب اس سے ڈر رہے ہیں جبکہ ڈرنا کس نے چاہیے اللہ سے اگر اللہ سے ڈرتے تو پھر یہ معاملات نہیں ہوتے تو وہ سب سے ڈر رہے ہیں لیکن اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا جب اللہ سے ڈرتے تھے صحابہ تو انہوں نے دیکھے کتنی بڑی بڑی سلطن ہے تو انہوں نے سب کام کیے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویے کے لئے بہت اوبارہ کرتے تھے قدبوں کے اندر جب بھی بات ہوتی تھے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم تقویے کے لئے اوبارہ کرتے تھے اور کئی جگہ سے آتا ہے ترمی جی حدیث نمبر 616 میں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور پانچ وقت کی نماز پڑھو جکات ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اور تقویے کا فائدہ کیا کہ تم اپنے رب کی جنتوں میں دھائی داخل ہو جاؤں گی یعنی ہر قدبوں کے اندر لوگوں کو تقویے کے لئے اوبارہ کرتے تھے اسی طرح جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اوبارہ کرتے تھے خرج کرنے کے لئے کہ اللہ کی راہ میں دو تو اللہ سے ڈرو اور تقویے اکتیار کرو اور اللہ کی راہ میں دو چاہے جو اس کے اندر آدھی خجوری کیوں نہ ہو آدھی خجور ہو تو بھی تم اس کو دو اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری آدیس نمبر 1417 جیسے ملتا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ فرمائے کہ لوگوں آگ سے ڈرو چاہے اللہ کی راہ میں دو چاہے وہ آدھی خجور کیوں نہ ہو آدھی خجور بھی دو اور در جاؤ اور تم اس کے رہو تو یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقویے کے لئے ان کو ابھارا تقویے کے لئے ابھارا اور لوگ جب گلو کی حد تک بڑھ گئے تب بھی جو ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم میں تقویے کے لئے ان کو ابھارا جو ہم کو واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1563 کہ وہ تین آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے کہ ان کے معاملات کیسے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے بتایا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کون لوگ ہیں وہ خطاب کیا وہ کہا کون لوگ ہیں وہ اور کیا ہے کہ میں وہ سب سے پہلی بات کہا ہی اے لوگو تم سب میں سب سے زیادہ میں تقویٰ رکھتا ہوں اور میں جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں لیکن میں نے جو ہے نکابی کیے ہیں اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں افتیار بھی کرتا ہوں اور جو میری سنت سے عراس کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مجھ میں سے نہیں ہے مجھ میں سے نہیں کا معنی جو کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم میں سے نہیں اس کے اندر علماء الگ لگ تفسیر اس کے لکھتے ہیں کہ یا تو مسلمان نہیں یا پھر اس عمت سے نہیں تو کئی معنی اس کے آتے ہیں لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی کیونکہ تقوی یہاں بھی کہا ہے میں ترسلت جادہ آتے ہیں اسی طرح جو ہے تقویٰ کیا کہ اللہ سے ڈرو کیوں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر چیچ کے اندر ہر چیچ کے اندر جو ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے تعلق سے فرمایا جیسے ایک واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1623 کہ ایک صحابی آئے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ جن کے تعلق ساتھ ہے فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے والد نے ایک بار جو ہے جائدات کو تقسیم کیا اور اس کے اندر جو ہے ان کو چھوڑ دیا ان کو نہیں دیا اور کہا کہ انہیں ان کو اتنا اتنا انہیں دی دیا تو ان کی بیوی نے جب بھی کہا کہ ان کو نہیں دیا بولے آئیے کہ بولے نہیں میں نے اسی تقسیم کی صحیح ہے تو انہیں کہا نہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو جب تک گواہ نہیں بناو گے میں نہیں مانوں گی تو جب اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور جا کر جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس طرح سے میں نے اس کو تقسیم کیا جائدات کو میری بیوی جو ہے اس پر راضی نہیں ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے اندر انصاف کر ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہم کو پسند نہیں ہے یہ جو ہے خراب نکل گیا تو اس کی جائدات کو دوسرے بھائیوں میں بار دو یہ اسلام میں ہی نہیں اسلام کے اندر آپ کو پسند ہو یا نہ پسند آپ کی اولادیں آپ کو برو بری سے آپ کو دینا پڑے گا چار بچے تو چاروں کا برو بری حصہ کرنا پڑے گا چاہے وہ اولاد آپ کی نافرمان آپ کو اس کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر کے جائیں گے تو ان کی خاندانوں کے اندر دشمنی ہوگی خاندانوں تک دشمنیاں ان کی فیلی رہے گی تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی وہ اولاد ہو اس کو برو بری سے تقسیم کیا جائے گا اس میں انصاف کیا جائے گا اس کا جو ڈر بتا کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیویوں کے بیچ میں ادرور انصاف کرو یعنی اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو ان کے ساتھ برو بری کا معاملہ کرو کہ جتنا تم اس پر خرچ کرتے ہو تو اس پر اس پر کرو جو گھر اس کو دیا جیسا اس کو اتنا بھی دو جو تم کھانا اس کو دیتے ہو اس کو بھی دو اور یہاں ایک بیوی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو کہ جیسا تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاو جیسا تم پہنتے ہو تم اس کو ویسائی پہناؤ جیسے جہاں پر تم پسند کرتے ہو رینا تو ویسے گھر تو اس کو بھی وہاں پر رکھو تو یہ کہ سب چیچ کے اندر یہ نہیں کہ آپ کو اچھے گھر میں رہے رہے اور آپ نے بیو کو چھوڑ دیا آپ اچھے کبڑے پہنتے اور اس کو آپ نے لاکھتے سستے کبڑے دیئے آپ اچھا جو باجار میں ہٹلوں کے ساتھ میں دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کھا رہے ہیں تو آپ جیسے آپ جا رہے ہیں بے شک آپ جا رہے ہیں کہ آپ مرد مرد جا رہے ہیں خواتین کو نہیں لے جا سکتے تو حق انصاف یہ ہے کہ وہاں ڈر جاؤ اللہ سے اس کے طرح انصاف کرو کہ تم وہاں سے اس کو پک کرا کہ اللہ کر دو کہ تم آج کھانا مت بنانا میں باہر جا رہا ہوں پارٹی ہے میں تمہارے لئے لے کر رہا ہوں تو یہ انصاف کی بات ہے یہ نہیں کہ اس کا آپ نے چھوڑ دیا اور آپ بہت کھاتے پر رہیں تو یہ انصاف کی بات ہے تو ان کے ساتھ بھی تو یہ بھی جب در کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ سے ڈرو اور بیو کے ساتھ میں بھی تم انصاف کرو اور اسی طرح جو ہے وہ در کہاں پر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سفر کے اندر بھی ہو تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دعا کیا کرتے ہیں سفر کے اندر یہ جو ہے روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1342 در چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے اندر اکثر لوگ درتے نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھ لائی کیونکہ سفر کے اندر کیا ہوتا ہے ایک انسان اللہ سے بھی درتا ہے اللہ سے بھی درتا ہے لیکن جہاں مقامی جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یار اس جگہ پر جاؤں گا تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ وہ در جاتا ہے کہ ارے لوگ دیکھ لیں گے مولے والے دیکھ لیں گے جماعت والے دیکھ لیں گے مسجد والے دیکھ لیں گے مولانا نے دیکھ لیا امام صاحب نے دیکھ لیا تو یہاں وہ در کر رکھ جاتا ہے لیکن سفر پر جاتا ہے تو آجاد ہوتا ہے بھئی یہاں تو کوئی مجھے پیچانتا ہے نہیں تب بھار جاتا ہے تو پھر وہ اسی جگہ بھی چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی جگہ پر ہونے پر نہیں جاتا کہ انہیں دیکھا چلو اپنی جگہ پیچھر دیکھنے جاتے ہیں نہیں تو یہاں پر چالو ملٹی پلیکس پیچھر دیکھ لیتی اپن یہ چیزیں وہاں پر نہیں کرتے ہیں تو چلو یہاں پر کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پر challenge آتا ہے تو سفر میں پیچانوالا کوئی ہوتا نہیں تو وہاں اصل ڈر ہے کیوں کیونکہ اللہ تمہاں مقامی جگہ پر بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ تمہاں پر بھی دیکھتا ہے اس طرح عورتے بھی کیا کرتے ہیں کہ اوڑتے جہاں پر ہیں وہاں رہتی ہے وہاں پر تو پورا تقویٰ اکتیار کرتی ہے وہاں پر پورے جو ہے اپنے جو لباس کو پورا وہ پینیں گی سب کریں گے کیوں کہ وہاں پر ہے مقام لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھتے ہیں لوگ پھر کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑے دین کی بات کرتے ہیں اور ان کے پاس میں یہ نہیں لیکن بھار جانے پر شادی کا جہاں معاملہ ہوتا ہے وہاں جا کر کیا کرتے ہیں سب اتھار کر فیک دیا اب وہاں پر ڈر نہیں ہوں تو اللہ یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے اللہ وہاں پر بھی دیکھتا ہے تو اصل جو ہے وہاں پر تو سفر کے اندر بھی ڈر آ جائے اس لئے اللہ الرسولﷺ نے یہاں پر بھی اس لئے یہ فرمایا تو یہ کہ اللہ الرسولﷺ فرمایا کہ ہمیشہ تقویٰ کی جندگی تم گجا جو بھی تمہارا مرحلہ تقویٰ کی جندگی تم تیار کرو اور اس کے تعلق سے اللہ الرسولﷺ نے فرمایا صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہجار نو سو ستیاسی کہ تم جہاں کہیں بھی رو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اکتیار کرو یہ پورا ہی آپ پر بتائیں سفر ہزار جو کچھ ہی سب اس کے اندر آگئے جمین آسمان پانی سب اس کے اندر آگئے کہ سف میں تم اللہ سے ڈر جاؤ جہاں کہیں بھی رو اللہ سے ڈرو چاہے وہ تجارت کا معاملات ہو چاہے سفر کا معاملات ہو چاہے تم اکیلے ہو چاہے لوگوں کے ساتھ میں ہو سب کے اندر تم اللہ کا ڈر تقوی اکتیار کرو وہ سب سے زیادہ تقوی کہاں پر رکھنا ہے وہ سب سے زیادہ تقوی جو رکھنا ہے انسان کو وہ رکھنا ہے اکیلے کے اندر انسان تقوی دوسری جگہ رکھتا ہے جماعت میں رکھتا ہے سفر میں میں رکھ لے گا سب دور رکھ لے گا لیکن اکیلے کے اندر جب کوئی نہیں ہوتا وہ اکیلہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو تقویٰ رکھنا ہے تو یہ سب سے زیادہ تقویٰ یہاں رکھنے کے اس کو ضرورت ہے اکیلے کے اندر ہم دیکھتے کہ انسان زیادہ گناہ کرتا صحیح سوچ کے وہ کرتا ہو یا امیلیات سے کرتا ہو سب سے زیادہ گناہ کرتا تو اکیلے کے اندر کیونکہ انسان سب سے زیادہ ڈر رکھے تو یہاں پر رکھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ یہاں ڈر رکھے کہ یہاں پر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اور ہمیں تقوی کہاں رکھنا ہے کہ ہماری تجارتوں کے اندر تقوی رکھنا ہے یہ بھی تقوی بہت جروری ہے کیوں کیونکہ گرات تو بہت میں آتا ہے ہمارا مال ہم پہلے سے سجا کر رکھتے ہیں تو وہاں پر گرات نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ وہاں پر دیکھ رہا ہے تو ملاوٹ کا کوئی کام کیا آپ نے اس کے اندر اچھی چیز کو آپ نے بری چیز تھی خراب ہو گئی آپ نے اس کو اچھی چیز کے بدلے بیج دیا تو وہاں پر بھی تقویٰ رکھنا ہے کہ نہیں اب گرات تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ انہیں دیکھا ہے تو وہاں پر اس لیے کہا گیا کہ جو اچھا تجارت ہی ہوگا اچھا تجارت کرنے والا ہوگا اور جو اچھی انہیں تجارت کری بغیر جھوٹ اور ملاوٹ کے اور اچھی تجارت اللہ کے ڈر کے وقت سے انہیں کیا تو اس کا حساب کتاب یہ ہو جو بیٹھا ہوگا تو کس کے ساتھ بیٹھا ہوگا امی اور فعیسطوں کے سب کے اندر بیٹھا ہوگا کیسا مکام اس کا ہے کیوں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اسی کے اندر اس کے اندر آدمی کتنا بھی آج ہو تو اس سے بچنا مشکل ہو زیادہ ہے کہ وہ تجارت کرتا ہو تو اس کے اندر تقویٰ اکتیار کر لے جھوٹ نہ بولے یا ملاوٹ نہ کرے تو اس کے اندر ان کا جو مکام اتنا بڑا اس کے اندر دیا گیا ہے تو چاہے کئی پر بھی ہو تقویٰ اکتیار کرنا چاہے گھر کے اندر کا ماملہ ہو بھار کا ماملہ ہو لیندین کا ماملہ ہو برائی کا ہو تو سب جگہ اللہ کا ڈر اکتیار کرنا ہے تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا کہ اب تقویٰ کیسے حاصل کرے بھائی اتنا سارا تقویٰ بتایا گیا اتنا تقویٰ بتایا گیا تو اب تقویٰ کو اکتیار کیسے کرے کیسے ملے گا تو ان کو تقوی کے حاصل کرنے کیلئے جو علم حاصل کرے دوسرا کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہیں ایسے لوگوں کے بیچ میں رہیں جو لوگ اچھے ہو نیک ہو متقی ہو پریزگاہ جو برائی سے بچنے والے ہو نمازی لوگ ہیں روزیدار روگے ان کے ساتھ میں رہیں گے تو تقویٰ آئے گا آپ تقویٰ کتنا بھی علم حاصل کر لیں لیکن آپ کی سنگت اگر بری ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جو متقی پریزگاہ نہیں عبادت نہیں کرتے تو پھر آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں آپ نہیں ڈر پائیں جب آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو جوہے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ نیکی کی طرف وہ لوگ بھی بھاریں گے ان کے ساتھ میں نیکی ہم کریں گے تو وہ اسی طرح جو اللہ کے اسمہ اور صفات کا علم رکھیں تاکہ ہم کو معلوم پڑے گا کہ ہاں یہاں پر یہ اللہ کی صفات ہیں اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا علم حاصل کریں گے تو ہم اس سے تقوی اکتیار کریں گے اس کو سمجھ کر ہم کریں اور جو لوگ متقی پریزگاہ ہیں ان کو بڑا فائدہ کیا ان کو فائدہ کہ ان کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم کو بھی فائدہ ملے گا اور ان کے لئے اعلی مقام انہی کیلئے جنت ہوگی جو متقی پریزگاہ لوگ ہیں ان کے اعلی مقام ہیں تقوی کی جندگی گجارنے والے ہی سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہم کو یہی ملتا ہے حدیث کے تعلق بھی ہم کو یہی ملتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اچھو کے ساتھ میں رہتے ہیں تو اس سے معاشرہ بھی صدرتا ہے تقوی اکتیار کرتا ہے تو معاشرہ اور سماج بھی صدرتا ہے لوگوں کو وہ تقوی سکھاتا ہے تو لوگوں اس اندر سے برائی بھی ختم ہوتی ہے گناہ بھی بستے ہیں گناہ بھی نہیں ہوتے چوری چکاری گیبت یہ سب چیزیں وہاں سے ختم ہوتی ہے جب تقوی کے لئے اوبارا جاتا ہے اور یہ جسے برائیاں کم ہوتی ہیں تو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا عجر دنیا میں بھی عجر ملتا ہے جو تقوی اکتیار کرتا ہے جسے ہم نے وہ واقعہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے کب کیا تھا وہ تین لوگ جو گار کے اندر تھے انہوں نے جو ہے تقوی کب اکتیار کیا تھا کہ ایک وہ شخص جو اپنی ماباپ کے لئے دودھ لے کر کھڑا اللہ سے ڈرہا کے نہیں میں نے جو ان کو پلا کری پھر میں سب کو پلا ہوں گا اور میں پیوں گا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا کرتا تھا دوسرا وہ جینا کرنے سے بچا کیوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو وہ بچے تو کیوں اب انہوں نے نیکی پیلے کی تھی لیکن نیکی ان کی دنیا میں کہاں پر کام ہے وہ گار کا فتر اٹھ گئے یہ جو تقوی اکتیار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور یہ آخرت میں بھی کام آتا ہے آیتے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جاتا سے زیادہ تقوی اکتیار کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور جو نیک لوگوں کے ساتھ مرینی کی تحفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہوں اللہ سے راجی ہوں و آخر دعوانا اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین